اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سردیوں کے مطالعے کچھ بہت ہی ایمپورٹیٹ انفارمیشن شیئر کرنے والوں کیونکہ سردی کا موسم سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی لوگ کے ذہن میں کوئسٹن ہوتے ہیں یہ کس قسم کا پانی اپنے برڈز کو جوز کروائیں رات کے وقت کیج میں پانی رکھنا ہے کی نہیں رکھنا ہیٹر کا استعمال کب اور کیسے کریں اور کیج کو کور کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے پرندوں کا وجود کیسے گرم رکھیں تاں کہ ہمارے پاس بریڈنگ بھی اچھی ہے اور ہمارے برڈز سردی سے بھی محفوظ رہیں تو آل ان مانا آج کی یہ ویڈیو ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ٹاپ ایک سبسکرائب دبا کر بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو دوستو دیکھیں آج کی ویڈیو کا ایک ایک سٹیپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو آپ نے سب باتوں کو لازمی سننا ہے ورنہ آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی تو بات کر لیتے ہیں پہلے قویسٹن کی کہ سردی کے موسم میں رات کا وقت کیج میں پانی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا تو دیکھیں آپ کو دو قسم کے انسر ملیں گے کیا آپ پانی کو رکھیں لیکن نہ رکھیں ہاں دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے برڈز کے بچے نکلی ہوئے ہیں تو آپ نے رات کا وقت کیج میں پانی لازمی رکھنا ہے کیونکہ برڈز کی عادت ہوتی ہے کہ پہلے دانا کھاتے ہیں اس کے بعد پانی پیتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو فیڈنگ کرواتے ہیں لیکن انگر آپ کے برڈز سے بچے نہیں ہیں تو آپ رات کا وقت کیج سے پانی نکال دیا کریں کیونکہ رات کے ٹائم جب پانی تھنڈا ہو جاتا ہے تو مورننگ جب ہمارا برڈز سے یوٹی لائز کرے گا تو ہمارے برڈز کو بخار اور زکام ہو سکتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کیج کا ٹمپریچر نورمل رکھیں لیکن جب آپ کی کیج کا ٹمپریچر نورمل ہوگا تو پانی تھنڈا نہیں ہوگا ابھی مین بارڈز کیج کیسے گرم رکھیں اس کے متعلق آگے بتاؤں گا تو آپ نے اس کو لازمی سننا ہے تو پہلے پوائنٹ کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ کے بلپ کا استعمال کب اور کیسے کریں کیا سائر رات بلپ اون رکھنا چاہیے کس ٹائم استعمال کرنا چاہیے تاں کہ ہمارے برڈز کو وائٹمین ڈی بھی ملے اور ہمارے برڈز سرگی سے بھی محفوظ رہے ہیں تو دیکھیں آپ نے سائر رات بلپ کون نہیں رکھنا کیونکہ اس طرح سے آپ کے پیر ڈسٹرب ہو جائیں گے اور طرح طرح کی بیماریاں آپ کے برڈز کو لگ سکتی ہیں آپ کی فیمیل ڈسٹرب ہو جائے گی انڈے خراب کر دے گی اور نہ ہی اپنے بچوں کو فیڈنگ کروائے گی آپ ایک گھنڈہ صبح اور تقریباً دو گھنڈے شام کو بلپ آن رکھیں تو یہ بلپ آپ کے برڈز کے لیے بہت اچھا ہوگا لیکن اگر آپ نے برڈز کی استعمال کی فل ڈیٹیل جاننی ہے اپنے بجیز، لف برڈز، کوکٹیل کے لیے تو کمیش میں سب سے اوپر فیڈیو کا لنک ہے ایک بار اس کو لازمی دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسرا ایمپورٹن پوائنٹ کے سردے کے موسم میں اپنے برڈز کو نیم گرم پانی دینا چاہیے تازہ پانی استعمال کروانا چاہیے تو دیکھیں میں اپنے برڈز کو نیم گرم پانی استعمال نہیں کرواتا آپ کے برڈز کے تازہ پانی صبح سے بہتر ہوگا یعنی کہ روم ٹمپریچر کا پانی آپ کے برڈز کے لیے اچھا ہے جس کے انдر آپ انگلی ڈالی تو آپ کو تھڈا احساس نہ ہو کیونکہ جب ایک بار ہمیں برڈز کو نیم گرم پانی دیتے ہیں ایک بار تمہارا پرندہ پی لیتا ہے لیکن بعد میں پانی تھنڈا ہو جاتا ہے اگر آپ نیم گرم پانی دیں گے تو کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے لیکن روم ٹمپریچر کا پانی اپنے برٹس کو دینا بھی احسان ہے اور ہمارے برٹس کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا ہاں اگر آپ کے برٹس تھنڈا پانی پی لیں گے یعنی جس پانی کے طرح آپ انگلی ڈالے آپ کو تھنڈا احساس ہو تو وہ پانی ہمارے برٹس کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں خاص طور پر اگر آپ کے برٹس تھنڈا بچی ہوئے تو ان کی ایک سپائرک ریشو کافی حد تک بڑھ جائے گی اس لئے اپنے برٹس کے پانی کا خیال لازمی رکھا کریں تاکہ آپ کے برٹس کو بینیفیٹ ملے تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں چوتھی اور سب سے امپورننٹ پوائنٹ کی لیکن اس سے پہلے سردی کے موسم میں کیلشم کے لیے سب سے بہتری چیز ہمارا بنا ہوا یہ نیچرل کیلشم بلوک اس کے اندر میں نے مرنگا پاودر سمندری جاگ کٹل فش بون جس کو ہم کہتے ہیں ساتھی ساتھ سیشل پاودر اور یہ تمام منرلز وائٹیمن کیلشم ڈالے ہیں جو کہ آپ کے برٹس کی بریننگ کو لا جواب کر دیں گے یعنی اگر آپ نے برٹس کی بریننگ کو بڑھانا ہے پرندوں کی کیلشم وائٹیمن اور منرل کی کمی کو پورا کرنا ہے تو ایک بار یہ کیلشم بلوک لازمی ٹرائے کریں صرف صرف یہ 80 روپے کا ایک کیلشم بلوک ہے نیٹ بولڈ والا کیلشم بلوک رہاں مارکیٹ سے سادھا بھی خریدیں گے تو آپ کو 100-100 روپے کا کم سے کم ملے گا ہمارا کیلشم بلوک الحمدللہ 100% نیچرل ہے وہ صرف 80 روپیز کا یہ ایک ہے کم سے کم آپ پانچ کورڈر دے سکتے ہیں تو ورس اپ نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے ایک بار کونٹیک لازمی کریں تو دوستو ابھی بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ کے بارے میں کہ کیج کو پلاسٹک شیٹ سے کور کرنا بہتر ہوگا یا گرم کپڑے سے تو دیکھیں اگر آپ کا آؤٹڈور سیٹ اپ ہے تو آپ پہلے پلاسٹک کی شیٹ لگائیں اس طرح کی یہ پولیسین شیٹ ہوتی ہے اس کی اوپر آپ موٹا کپڑا ڈال دیجئے گا لیکن پلاسٹک کی شیٹ کے اندر آپ نے ایک سراخ لازمی رکھنا ہے تانکہ آپ کے برٹس کو اکسیزن مل دی رہے اور میں آپ کو رینگمنٹ کروں گا تین سیٹ سے آپ پلاسٹک کی شیٹ لگائیں اس کی اوپر آپ موٹا کپڑا ڈال دیجئے گا اس طرح کو آپ نے لازمی کور کرنا ہے اسپیشلی رات کے وقت ورنہ آپ کے برٹس کو تھنڈ لگ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے برٹس مر بھی جائے لیکن اگر آپ کے پاس انڈور سیٹ اپ ہے یعنی آپ نے کمرے میں برٹس رکھیں دن کے ٹائم آپ تین سیٹ کو کور کریں لیکن رات کے ٹائم آپ نے چاروں سیٹ کو اچھ سے کور کر لینا ہے تاکہ آپ کے برٹس سات مسئلہ نہ آئے اور کیج کور کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے برٹس کو پرائیویسی مل جاتی ہے یعنی کہ جو پرندے بریڈنگ نہیں کرے انشاءاللہ اس ٹیپ کے بعد ان کی بریڈنگ بھی بہت اچھی ہو جائے گی تو ابھی بات کر لیتے ہیں پانچمیں پوائنٹ کے متعلق جو کہ ہے ہیٹر کی استعمال کے بارے میں دوستو میں نہیں ریگمنٹ کروں گا کہ آپ ہیٹر کا استعمال کریں لیکن اگر آپ کے پاس سردی بڑھ چکی ہے یعنی کہ تیمپریچر آپ کے پاس 178 پر آ چک ہے تو بے شک آپ ہیٹر کا استعمال کر لیں لیکن ساتھی ساتھ آپ نے ہوا میں نمی کا خیال لازمی رکھنا ہے یعنی کہ ہمیڈیٹی آپ نے 50 سے لے کے 70 کے دمیان رکھنی ہے اس طرح کا یہ گیج ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو تیمپریچر اور ہمیڈیٹی دونوں نظر آئیں گے تو اپنے سیٹ اپ میں یہ ایک لازمی لگائے یہ آپ کو پانچ سی سو رپے کا اچھے والا مل جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس چھوٹا سیٹ اپ ہے تو آپ بے شک دائی تین سو والا لگا دیں اس سے بھی آپ کا کام چل جائے گا اور ایک آپ کو ایکسٹر انفرمیشن دے دوں کہ جب آپ ہیٹر کا استعمال کریں گے تو ہوا میں نمی کافی جلدی کم ہو جائے گی آپ ساتھ میں کسی برطنگ میں پاننگ ڈال کے رکھ دیئے گا یا فرش پر تھوڑا سا پاننگ رہا سکتے ہیں آپ کے پاس بڑا سیپریٹ سیٹ اپ ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہوا میں نمی بڑھ جائے گی یعنی کہ تیمپریچر آپ کوشش کریں گے پچیس سے تیس کی دمیان رکھیں اور ہوا میں نمی پچاس سے ستر کی دمیان ہوگی تو یہ آپ کے برڈز کے لیے بہت ہی اچھی ہے یعنی کہ آپ کے برڈز، لف برڈز، کوکٹنز سب بہت ہی اچھی برڈنگ کریں گے جسے آپ کو بہت ہی بینیفیٹ ملے گا اور آپ کے برڈز کو سردی سے بچانے کے لیے اور آپ کے برڈز کی برڈنگ کو بہت ہی اچھا کرنے کے لیے میں کچھ دن کے بعد ایک بہت ہی اچھا برڈنگ فارمولا لے کر آنے والا ہوں جس پر الحمدللہ میں نے ٹیسٹنگ کی اور سب کو بہت ہی اچھا ریزرڈ ملا یعنی کہ جو پیر کافی لمبے ٹائم سے برڈنگ نہیں کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے برڈنگ کرنا سٹارٹ کر دی اور ہنڈل پرسن فرٹیلٹی ہمیں نظر آئی تو کچھ دن بعد انکو پر ویڈیو آئے گی تو آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے تو ہیٹر کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ اپنے پرندوں کا وجود کیسے گرم رکھیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ چھٹا پوائنٹ سن لیں کہ کیجز کی صفائی آپ کو کیسے کرنی ہے لیکن آپ کیجز کو گیلا نہ کریں صرف جالو سے صفائی کر لیں اگر آپ کے پاس کلونی ہے تو آپ اس کو آٹھ دس دن کے بعد بے شک دھو لیں لیکن آپ نے ڈیلی صرف صفائی کر دے لی ہے اور پورشن کیجز کی آپ ٹری بے شک ڈیلی صاف کر دیں اور ہفتے دس دن کے بعد اب اسے بھی دھو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ سردی کے موسم میں ٹری کو گیلا کریں گے کلونی کو گیلا کریں گے تو آپ کے برس کو سردی لگنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں ساتھوں پوائنٹ کہ اپنے پرندوں کا وجود کیسے گرم رکھیں تو دوستو اس کے لیے نمبر ون پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیڈ مکس کے اندر آپ نے زیتون کے تیل کا استعمال کرنا ہے کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کے برس کو وائٹیمنز ملیں گے بلکہ آپ کے برس کا جسم میں فیٹ کی کمی پوری ہوگی اور آپ کے برس کو سردی کے احساس کم سے کم ہوگا ساتھی ساتھ آپ دانے کے اندر سنٹلاور سیٹ اور بنگ کے بیچ کی کونٹی تھوڑی سی بڑھا دیں تو یہ آپ کے برس کے لیے بہت ہی اچھا ہو جائے گا آپ کے برس کو اومیگا ملے گا جو کہ بریڈنگ کے لیے بہت ہی اچھا ہے تو جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ برس کا وجودوں میں کیسے گرم رکھنا چاہیے اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو گرم سوٹ فوڈ ہیں یعنی کہ تمام قسم کی دانوں کو گرموں کو شاولوں کو عبال کر استعمال کریں تو وہ بھی آپ کے برس کے لیے بہت ہی بینیفیشن ہوں گے اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ سردی کے موسم میں ہم سبزی کا استعمال کریں کے نہ کریں تو دیکھیں جو میرا طریقہ کیا ہے کہ جو بھی سبزی میرے برس کو پسند ہے میں اس کو باریک باریک کاٹ لیتا ہوں اور اس کو پر آدھا چمل زیتون کا تیل ایڈ کر کے اپنے برس کو یوز کرواتا ہوں تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے یعنی کہ جو تھنڈی سبزی ہے بے شک وہ گاجر ہو کھیرہ ہو جب آپ اس کو پر زیتون کا تیل ڈال دیں گے تو وہ ہمارے برس کے لیے بہت اچھی ہو جائے گی سردی کے موسم میں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اور برس کی بریڈنگ کو کافی حد تک بڑھا دیتا ہے تو یہاں تک آپ کے ساتھ میں نے سات پوائنٹ شیئر کر دیئے لیکن ابھی لاس پر بونس ٹیپ کہ اپنے برس کے لیے سردی کے موسم میں چائے کیسے بنائے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے دو کپ پانی لے لینے ہے اس کے اندر آپ نے آٹھ سے دس پتے سفیدے کے ڈالنے ہیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو آپ اس کو نکال دیں اور وہ لیکوڈ آپ کے برس کے لیے چائے ہوگی اس کا ایک جمعہ جب برس کے پانی والے برطن میں ڈال دیں گے تو یہ آپ کے برس کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا ابھی مین پوئنٹ کے کس قسم کے برس کم یہ دیں گے تو ہمیں بینیفٹ ملے گا آپ کے برس کو جب زکام ہو جائے بخار ہو جائے تو اب یہ ساتھ ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں سپیشلی جب آپ کے برس کو زکام ہوگا تو یہ ایک میڈیسن کے طور پر کام کرے گی اور آپ کے برس ہیلتی ہو جائیں گے تو یہ ایک 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 سپ چپ تھی اگر آپ کو پسند ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کر دیجئے گا اور نئے لوگ سبسکرائب لازمی کریں تو ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ فیمان اللہ